شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ الزامات جھوٹ قرار گواہ تجمل اسلام نے شہباز شریف حمزہ شہباز کو کلین چٹ دے دی ہے نیب کے گواہ نے شہباز شریف کے حق میں گواہی دے دی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوئے گواہ کی جانب سے یہ کہا گیا منی لانڈرنگ کیس کی سامات پندرہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ہمارے ساتھ جمال الدین جمالی موجود ہیں مزید ڈیٹیز ہم ان سے جانیں گے جی جمال الدین جمالی کیا آپ ڈیٹس ہیں جی بلکل ایت صاحب دالت میں شہباز شریف رمضہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سامات ہوئی ہے مزید کارروائی پندرہ دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے بہت آج اہم پیشرفت ہوئی ایک گواہ نے منی لانڈرنگ سے متعلق جو ہے اپنا بیان کلام بند کروایا اور گواہ نے کیا کہا شہباز شریف کے وکیل جو ہے عمید پرویز ہم آسد موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی سر کیا اس نے خاص بات کیا دیکھیں یہ جو گواہ تھا بینک سے اس نے گوڈ نیچر کمپنی یونیٹا سٹیل مل علی احمد اور نصار احمد کے اکاؤنٹس کا بینک ریکارڈ پیش کیا تھا اور ان کی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس پیش کی تھی گواہ نے دورانے جرہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کمپنیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں اور جو ان افراد کی اکاؤنٹس ہیں وہ حسب زابطہ اپن ہوئے حسب زابطہ آپریٹ ہوتے رہے ان اکاؤنٹس میں ہونے والی کسی ٹرانزینکشن پہ کبھی کوئی سسپیشس ٹرانزینکشن ریپورٹ نہیں جاری ہوئی آپ نے سنا بہت اہم گواہ تھا نیب کی جانب سے پیش ہوا اور اس نے کیس سے متعلق اقائق بتائے جبکہ حمزہ شہباز کی جانب سے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی جمع کرائی گئی اور مستقل حاضری معافی کی درخواست بھی جمع کرائی گئی جس میں کہا گیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں جبکہ ایک روزہ درخواست جو حاضری معافی تھی اس میں کہا کہ وہ ان کی طبیعت خراب ہیں عدالت نے ان دونوں درخواست جو ایک روزہ تھی اسے منظور کر لیا جبکہ مستقل حاضری سے متعلق دلائلہ بہت شکریہ جمال الدین جمالی